بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر اکیس عام تعلیم سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے کہ عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا احتمام سکولوں کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہر سطح کی تعلیم کو عام تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے سوال نمبر بائیس امریکہ میں شہریوں کے لیے کس درجے تک تعلیم لازمی ہے عزیز طلبہ یہ پیپر پوائنٹ آفیو سے بہت اہم سوال ہے تو اس کا جواب ہے کہ امریکہ میں سانویں سطح یعنی بارویں تک کی تعلیم شہریوں کے لیے لازمی ہے پاکستان میں یہ سطح ابتدائی تعلیم ہے یعنی پاکستان میں آٹھویں تک تعلیم ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے بائے لا یعنی قانون کی روح سے لازمی اور ضروری ہے سوال نمبر تیس جناب فضل الرحمن نے عام تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ جناب فضل الرحمن نے عام تعلیم کے بارے میں فرمایا کہ عام تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں سکول اور مدارس قائم کیا جائیں تاکہ پاکستان کے ہر شہری کو تعلیمی سہولت میسر آسکے اور ملک سے ناخاندگی یعنی جہالت کو دور کیا جا سکے کیونکہ ناخاندگی یعنی جہالت ملک کی سلامتی اور فلاح و بہبود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے سوال نمبر چوبیس مذہبی تعلیم سے کیا مراد ہے تو عزیز طلبہ عام تعلیم کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے متوازی یعنی پیرلل مذہبی تعلیم کے مدارس کا ایک وسیع نظام موجود ہے مدارس کے نظام کا مقصد اسلامی علوم کی اشارت اور عربی زبان کا فروغ ہے یہ مدارس عام طور پر مسجدوں سے ملحق ہیں ان مدارس میں ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ مدارس تک مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے ہم نسابی سرگرمیوں پیشہ ورانہ علوم اور کمپیوٹر کی تعلیم کو ان کے نساب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے سوال نمبر پچیس تعلیم کے مدارس سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ تعلیم کے مدارس سے مراد تعلیم کے ایسے دورانییں ہیں جن کے مطابق طلبہ مختلف سطحوں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی یہ جو آپ مختلف کلاسز میں بچے دیکھتے ہیں پہلی کلاس دوسری تیسری چوتھی تو یہ تعلیم کے مدارج ہیں سوال نمبر چھبیس پاکستان میں تعلیم کے کتنے مدارج ہیں نام لکھیں تو اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے در جزیل تین مدارج ہیں نمبر ایک ابتدائی تعلیم نمبر دو سانوی تعلیم اور نمبر تین آلہ تعلیم عزیز طلبہ ابتدائی تعلیم پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت تک ہوتی ہے سانویں تعلیم میں چار سال جانئی نومی دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کی تعلیم شامل ہے اس میں نومی اور دسویں کی جو تعلیم ہے اسے ہم سانویں کی تعلیم کہتے ہیں اور گیارویں اور بارویں سطح کی جو تعلیم ہے اسے آلہ سانویں تعلیم کہا جاتا ہے اور بارویں کے بعد اوپر آپ جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسے آلہ تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے سوال نمبر 27 ابتدائی تعلیم پر مختصر نوٹ لکھیں تو اس کا جواب ہے کہ پہلی سے آٹھویں جماعت تک کی تعلیم الیمنٹری یا ابتدائی تعلیم کہلاتی ہے اس کی تکمیل کے لیے سکول میں داخلے کے بعد آٹھ سال درکار ہوتے ہیں ہر ملک اپنے طلبہ کی ابتدائی تعلیم پر کثیر سرمایہ خرچ کرتا ہے ابتدائی تعلیم تعلیمی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے اس درجے میں طلبہ کی تعداد دوسرے تمام درجوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے سوال نمبر 28 سانوی تعلیم پر مختصر نوٹ لکھیں عزیز طلبہ سانوی تعلیم کا مرحلہ چار سال کا ہے جو نومی سے بارمی جماعت تک ہے ابتدائی تعلیم کے مقابلے میں سانوی درجے کے مضامین کے زیادہ گروپ بنائی جاتے ہیں یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آٹھویں جماعت تک ایک کلاس کے تمام بچے ایک جیسے مضامین پڑھتے ہیں اور نومی سے آگے سائنس آرچ پھر بائیو اور کمپیوٹر اس طرح کے مضامین کے زیادہ گروپ بنائی جاتے ہیں سانوی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے سانوی تعلیم اپتدائی تعلیم اور آلہ تعلیم کے درمیان پول کا کام دیتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ اگر کوئی سٹوڈنٹ وہ اپتدائی تعلیم کے بعد آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا ممکن نہیں اسے سانوی تعلیم کے چار سالوں کے پل سے گزرنا پڑے گا سوال نمبر انتیس آلہ تعلیم پر مختصر نوٹ لکھیں تو اس کا جواب ہے کہ سانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آلہ تعلیم یا پیشہ ورانہ تعلیم کے اداروں میں داخلہ لیا جاتا ہے عام کالجوں میں گریجویشن کی تعلیم دو سال میں مکمل ہوتی ہے پوسٹ گریجویشن کے لیے مزید دو سال درکار ہوتے ہیں عزیز طلبہ جو تھرڈ یئر اور فورٹھ یئر ہے یعنی بی اے اور بی ای سی کی جو کلاسز ہیں یہ گریجویشن کہلاتی ہیں جبکہ جو ماسٹرز کی کلاسز ہیں جسے ہم پندرمی اور سولمی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں تو اسے پوسٹ گریجویشن کہا جاتا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مزید دو سال درکار ہوتے ہیں یونیسٹیوں کے بہت سے شعبوں میں ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کے مرحلے تک تعلیم کی سہولتیں موجود ہیں سوال نمبر تیس عالی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ملک کے لیے کیا خدمات انجام دیتے ہیں عزیز طلبہ عالی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بنتے ہیں اور ملک کی سائنسی اور معاشی ترقی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں عالی تعلیم سے فارغ ہونے والے لوگ ہی زندگی کے تمام شعبوں میں قیادت کا کردار ادا کرتے ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایجوگیشن جماعت دخم سوالات اکیس تا تیس کا مطالعہ کیا یہ باب نمبر چھے کا آخری لیکچر تھا اس کے بعد ہم باب نمبر سات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ